یوپی گھوسی اپچناو میں سماج بادی پارٹی نے جیت درج کر لیے سدھاکر سنگھ 43 ہزار ووٹوں سے انہوں نے جیت حاصل کیے اور اکھلیش یادف نے کہا ہے کہ بی جے پی کی آج نیتک ہار ہوئی ہے اکھلیش بولے بی جے پی کی نیتک ہار بھی جنتہ نے بی جے پی کو پچاس ہزاری پچھار دی گھوسی اپچناو میں سماج بادی پارٹی کے جیت کے بعد اکھلیش یادف کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں سدھاکر سنگھ 43 ہزار ووٹوں سے جیت گئے ہیں بی جے پی امیدوار دارہ سنگھ چوہان کو انہوں نے ہرا دیا ہے پنکج جھاں ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پنکج سماج بادی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں انڈیا کی پہلی جیت کے طور پر پرستت کیا جا رہا ہے اسے سمیر جی ہاں بلکل اکھلیش یادف اور شیپال یادف جو اس بار چناؤ پر بندن دیکھ رہے تھے سب سماج بادی پارٹی میں پہنچے ہو رہے ہیں وہ دھول نگارے بچ رہے ہیں مکھایاں بٹ رہی ہیں اور اکھلیش یادف نے سب سے بڑی بات یہ کہی ہے چونٹیس راؤنڈ کے بات جو سوزاکر سنگھ 42,672 ووٹوں سے جیت گئے ہیں اس جیت کو اکھلیش یادف نے کہا ہے کہ انڈیا کی جیت کی شروعات ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر جب انہوں نے اپیل کی تھی تو کانگریس نے بھی سماج بادی پارٹی کے امیدوار کو سمرسن کیا تھا دھارا سنگھ چونٹ جو بی جے پی سے چناؤ لڑے تھے وہ پچھلی بار سماج بادی پارٹی سے جیتے تھے اور پچھلی بار جو جیتے تھے وہ 22,000 ووٹوں سے دھارا جیتے تھے لیکن اس پار قریب 43,000 ووٹوں سے سوزاکر سنگھ جیتنے میں کاملیاب رہے ہیں ایک طریقے سے یو پی میں بہت ضرورت کی ایک ٹانک مل گیا ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں لکھت بات چناؤ سے پہلے سماج بادی پارٹی کو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پنکہ جس جانکاری کے لیے تو سدھاکر سنگھ جو کی سماج بادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے 43,000 ووٹ سے انہوں نے ہرا دیا ہے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ دارا سنگھ چوہان